موسیقی ہیلو اسلام علیکم دوستوں میں ہوں اقبال دیکھ رہے ہیں شیف ٹوئنٹی ون خوش آمدید کہتے ہیں آپ جہاں جہاں موجود ہیں پاکستان کراچی لاہور فیصلہ باد ملتان دنیا میں جہاں کہیں سبھی دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک اور دن دو مزے دار ریسی بیز کے ساتھ حاضر ہیں اور کچھ مزے کے ریسی بیز ہوں گی تھی گا آج کے شو کی خاص بات یا مینیو کے اگر بات کی جائے تو ہم ایک ملک میں بنا رہے ہیں دوہاں دہی گوشت اس کے ساتھ ایک ڈال کی ریسی بی شیئر کریں دوہاں دال کی جو ریسٹورنٹ جاتے ہیں اور ٹھیل جاتے ہیں سب سے پہلے یا سب سے زیادہ جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ ہوتی ہے دال دال ماش تو دال ماش ریسٹورنٹ والی ہم انشاءاللہ بنا رہے ہیں اور کال بلکل آپ کال کر سکتے ہیں اپنی آواز کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور آپ کی اپنے جو سن رہے ہوں گی ان تک بھی ایک اند پہنچا سکتے ہیں اور آپ سبھی ہمارے اپنے ہی ہیں تو چلتے ہیں نسی بک جانے پورٹ رکھ لیتے ہیں یہاں چولا جلا چکے تھے اور پرک اتنا سے ہوگا کہ پہلے عمومن ہم چیزیں بتاتے تھے کہ یہ یہ چیزیں ریکوارڈ ہیں آج ہم ڈاڈیکلی اٹ کرتے جا رہے ہیں کیونکہ دو چیزیں بنانی ہیں تو وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ ہوگا نہیں کوکنگ آئل اٹ کر رہے ہیں یہ دوہاں دھئی گوشت کے لیے اس میں کوئلے کا دم آئے گا اور سردیوں کے شاموں میں بہت مزے کا چڑھاڑ دار اچھا لگے گا آپ کو آدھا کب ہم نے کوکنگ آئل اٹ کی اپنے ذرا ایسی گرم ہونے دیجئے کبھی بھی سپورٹ میں چولا ہے اتنا زیادہ تیز ناکر ہے کیونکہ یہ سائٹ پہ جب پلاسٹک ہوتا ہے یہ جل جاتا ہے اور یہ جب جلتا ہے تو ڈڑا دیتا ہے کیونکہ اس کے سمیل ایسی ہوتی ہے یہ جیسے کوئی سیلنڈر سے لیک ہو رہا ہے اچھا ساتھ ہی ہم نے پیاز موجود ہے ایک اور یہ دو عدد پیاز یعنی کی آنین پیاز کا استعمال یقین ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پائدے بہت زیادہ ہیں پائدے بہت زیادہ ہیں اس کے پائدے بہت زیادہ ہیں اس کے پائدے بہت زیادہ ہیں تو سمپلی پیاز کا یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ جلدی گلتا نہیں ہے اسے آپ نے رموپ کر لینب اور اس کے بعد یہ پیاز کے دو پیس کے اور سلائس کر لینب اسی طرح باقی پیاز آنین کو بھی اس طرح کیجے گا سلائس اور مرسیس سواسیم نے ہم سے پوچھا تھا پیاز کو چھیل کر رکھ سکتے ہیں تو جوابیں میڈم نہیں پیاز کو چھیل کر کبھی پہ نہ رکھیں ٹھیک ہے جس بیفور تو یوز آپ پیاز کو چھیل لیجئے اس طرح کر رہے ہیں سلائس ٹھیک ہے سیمپلی اور انین ایڈ کرنے کے بعد آپ کی کول بھی ہم شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب عویز صاحب نے پوچھا کہ کس طرح جب کھانوں میں مرچے تیز ہو جائیں تو کم کی جائیں تیز ہو جائیں تو کم کر سکتے ہیں کس طرح بھی آپ کو بتاتے ہیں اور یہ اویل ایڈ کی ہم کوئلہ رکھ لیتے ہیں کوئلے کا دم دینا ہے چپادی کے ساتھ انجوائے کریں گے جے اور ٹھیک ہے جی اور یہاں اس کی اور یہ بھنائی تو اس میں ہم نے باقی پیاز بھی ایڈ کیا اور ایک اور چولے پہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں کوئلے کا دم آتا جا رہا ہے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم حوالیکم اسلام کیا ہے شیف میں ٹھیک ہوں کون بات کریں موائز موائز آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں شیف میں ٹھیک ہوں مزے میں خوش کیا کہیں گے آپ میں آپ کو یہ ہے کہ آپ پیزہ بنانا سکھائیں چکن تکہ پلیور کا پیزہ چکن تکہ پلیور موائز کبھی آپ نے زندگی میں پیزہ ٹرائے کیا خود بنایا ہو کھایا تو اپنے ہوگا کبھی بنایا ہو کبھی بنایا ہو تو اگر ابھی ریسپی بتائیں گے تو آپ بنائیں گے جی بالکل اچھی ہوگی ضرور بنایں گے تو کوئی اوٹ چیز بنائی ہے آپ نے کبھی کافی دفع بنائی ہے کیا کیا لازم ٹائم کونسی رش بنائی تھی آپ کیکنٹکہ سینڈوش کتنے لوگوں کے لئے بنائی تھی میں نے اپنے لئے بنائی تھی کے لئے بنائی تھی کچھ بنایا ہو مجھے وہ پکندوق کے لئے بنائیں گے وہ تب گھر پہ نہیں تھے وہ تب گھر پہ نہیں اچھا وہ گھر پہ نہیں تھے وہ باہر گھر تو اپنے لئے بنا لی جی بلکbei تو پتزا بھی اپنے لئے بنائیں گے پتزا وہ دیکھوں گا بعد کچھوں گا بنائیں گے خود کھائیں یا دوسروں کو بھی چلے پھر مویز بھائی بناتے ہیں آپ کی لئے انشاءاللہ خدا حافظ ہمارا جل رہا ہے اس کی خاص بات کہ ایک جو باردیکھو کا فلیور آتا تھا تکا بوٹی سرک کباب باگے چیزوں میں وہ تو نہیں آتا لیکن سالن ایک بہت مزے کا ذائق آ جاتا ہے جب آپ نان کے ساتھ سے انجوائی کرتے ہیں تو ایک نارمل سائز کا یہ کوئلہ ہے ہاں پہ اور آئے جل رہا ہے ایک طرح سے پیاس ہلکی سی اگر آپ یہاں پہنچی ہو تو براون نہیں کرنی نہ وائیڈ رکھنا بھی ایک تو ہوتی ہے پیاس بلکل سفید ہو دوسری وہ پیاس ہوتی ہے پیاس بلکل براون ہو جائے لیکن یہ میڈیم بس کلر آنا شروع ہوا یہ مرد چھوڑے پیسز کر لیے تھے چوبیس پیسز میں یہ اس میں جائے ہوگی ایڈ کرتے ہیں آئل کے اندر نارملی جو مرد حضرات ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں خواتین جو ان کے ساتھ تو ایک چکن کا سالن مانگواتے ہیں اس کے ساتھ ڈال ہوتی ہے تو آج دونوں ایک ساتھ ہمارے آ رہے ہیں ڈال ماش اور یہ دوہاں دھئی کوش تکرہ سے کم گریڈ میں رہی ہوں چھے افراد کے لیے کافی ہے یہ الکی سی بھنائی کر رہے ہیں خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے سپائسز شامل نہیں کیے لیکن خوشبو آ رہی ہے پیاںز اور مرد کی اور اس کے بعد ادھرک لیسن ڈیسا ہوا ایک اور دو چمچ شامل کیا مزید کرتے ہیں اس کی بھنائی مطلب مسلسل چمچ چلا چلاتے ہیں سب سے پہلے کونسا سپائس کونسا مسالہ اٹھ کرنا ہے جو لوگ گھروں میں دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے لوگ جو لوگ گھروں میں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے کیا چیزیں اٹھ کرنی ہے لال مرش نہیں سب سے پہلے سوالٹ ڈھٹ کر رہے ہیں یہ آدھا چمچ ہے ٹھیک ہے نمک پسی گھین لال مرش آدھا چائے کا چمچ بہت زیادہ مرچے نہیں زیرا ایک سے دو چھٹکی چمچ اٹھنی کرنا کالی مرچ یہ ثابت لال مرچ ہے ایک دو تین پہلے تو صرف آئل میں مرگ اور پیاز کی خوشبو آ رہی تھی اب جب یہ سپائسز گئے ہیں تو اس کا ٹیکچر خوشبو ذائقہ سب کو اس بدل چکا ہے اب اس کی گریوی بنانی ہے دھوہاں دھائی گوشت اس میں دہی اٹھ کرتے ہیں دھائی اٹھ کرنے کے بعد پہلے آپ نے جب آئل میں پیاز مرگ ادھا گلیسن سپائسز اٹھ کے چھولا اچھا خاصا تیگر دھائی اٹھ کرنے کے بعد چھولا آپ نے بلکل میڈیم تو لو کر لینا ہے کہ بلکل دیمی آنچ پر اس کی پروسیس جائی رہے گا بس ذرا مکس کیجئے چپاتی کے ساتھ کھا سکتے لیکن میرے خواہد سے نان کے ساتھ اچھے لگے گی ٹھیک ہے جی نان کے ساتھ آپ کھائیں گے زیادہ مزا آئے گا تو بنائی اس کی رکھیے گا جاری اور اچھا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دھائی اٹھ کر کے چھولا بہت زیادہ تیز کر لیتے ہیں تو دھائی کا پانی خوشک ہو جاتا اور سب دانا دانا رہ جاتا ہے آج ہم اس کی ہلکی سی گریوی رکھنی ہے تو اس لئے چھولا بہت زیادہ تیز نہیں کرنا نورمل جسے رکھا یہاں ذرا اس کی گانش کی جانے میں سکتے ہیں جس میں باقی چیز دیر کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری مہمان موجود ہیں اسلام علیکم مہمان موجود ہیں مہمان موجود ہیں آپ کے میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں رکھنی جی اللہ کے شکروں چیز ہیں اور ابھی آپ نے بات کی سی کیا؟ آپ نے بھی بات کی سی کے گوشن جنگے ہیں جو دو جسے مگائی جاتی ہیں ایک دال ہوتی ہے ایک تکن ہوتی ہے ہاں ہاں اس کے لئے اس کی باری ہوتی ہے چاول بھی موجود ہیں چاول بھی ہوتی ہیں gyろ شکر بھی بھی ہوتی ہے چاول بھی ہوتی ہے اس سے ہوتی ہے جات ہے یہ ہوتی ہے ہوتی ہے جو چاول pecال بھی بھی اس کے لئے ہوتی ہے رکھنے ہیں نوین ہے نہیں یہ کا ہے onun کے ہوتی سے ہوتی ہے جو ہوتی ہے سکنکی تذاریٹی آپ کی ناجواب اور چاہے ہیں رکسانا جی اگر آپ کے لئے دھوان دھائی گوش بناوں اور دال بناوں تو پہلے آپ کیا کھانا چاہیں گے یہ اگر کتنے سکر کیوں آپ کے لئے اس پیشلی آپ کے لئے دھوان دھائی گوش بناوں اور دال ماش بناوں تو آپ کیا پہلے کھانا چاہیں گے میرا فعلے دالیں ماش ساڑہ پہلے کھاؤں گی پہلے دال ماش چٹنی یا سالٹ بھی کا اتمام کروں یا سب دال کے ساتھ چٹنی یا سیلٹ بھی رکھوں یا صرف ڈال نہیں اچار بھی چٹنی بھی اور سیلٹ بھی یہ سکتی جو سہیے رکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ٹھیک ہے جی رکسانہ جی سیجازت لی اور یہ مزید اس کی بھنائی کا سلسلہ جاری ہے اور ایک مقتصر سا بریک بریک کے بعد مزید مہمان کولز کو شامل کرنا ہے دھواں دائی گوش بنے گا کوئلے کا دم آئے گا اور دال ماش بھی کرنی ہے تیار لیٹس ٹیک ہے گھریٹ جی ہٹا تھے ہیں ڈککن ٹھیک ہے جی دھواں دھائی گوش اور اس کے ساتھ ڈال بھی بنا رہے ہیں آپ کے لئے بھی تو یہ مرگ کی بنائی کے بعد یہ اس طرح کا کلر آیا ہے ٹھیک ہے جی اگر دھائی بہت زیادہ بڑھ کر رہے ہیں اگر دھائی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے تو آپ نے کرنا ایسا ہے کہ تیز آنچ پہ پانی خوشک ہو جائے گا لیکن دھائی کام ہے آپ کو ہلکی سی گریوی چاہیے تو آپ نورمل آنچ پر دم پہ رکھیں اور یہ مزے کا ہوگا تیار کوئلے کا دم دیتے ہیں تو کوئلہ ہم نے یہاں پہ جلالی ہے ایک اور کوئلہ بھی تو کوئلے کے دمپک کی جانب چلتے ہیں اور ڈال ہماری مزے کی بنے گی انشاءاللہ اس کو ذرا مزے کا کرنے کے لئے ذائقہ دار کرنے کے لئے ایفرٹس تو کرنے ہوں گے تو مرچے شامل کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات بلکہ آٹھ مرچیں بلکہ آٹھ مرچیں شامل کریں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور مرسز رفیق جی نے کہا کہ سپائیسی کھانا مرچ ہوئے دیکھیں مرسز رفیق جی اگر آپ نے پاودر سپاوم میں مرچیں شامل کی ہیں تو ثابت نہ کریں لیکن اگر آپ ثابت کر رہے ہیں تو اس سے ایک مزے کا فلیور آ جائے گا جب آپ رفیق صاحب کو پیش کریں گے تو آپ کے تاریخ ضرور کریں گے مزید دھم پر رکھنا ہے کوئلے کا ادام آ چکا ہے اور یہ اس طرح سے کیابیج کا یہ سا نکالا بہت تیزی سے آپ نے یہاں رکھا اور یہ کوئلہ جو ہم نے جلا لیا تھا یہ ہاتھ سے تو نہیں اٹھائی اس چمٹس اٹھائے اور سے یہاں رکھا اس سے پہلے ایک اور چیز دیکھیں گا جو اہم ہے یہ پسا ہوا گرم مسالہ الکاسا میں اس کے سپنکل کر رہا ہوں یہ گرم مسالہ ایک خاص فلیور لائے گا سوکھی میتھی ہادہ چمچ ہاف ٹی سپون ہادہ چمچ شامل کیا اور اسے کر رہے ہیں کور اسے پیرے فیو ڈروپس آئل کے کوئلے کی اوپر بسم اللہ ٹھیکی چھے نان بھی آ رہے ہیں تو مزہ آئے ہم اب چلتے ہیں دال ماش کے جانب دال ماش کو ہم فرائنگ پین میں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پین رکھا چمچ ہم نے رکھا تو یہ ٹھیک ہے یا بلکہ بلکہ ڈرائی کر لیں تو وہ بہتر ہے وہ جو ہے نا بہتر تو ہے دنیا سے دل لگے پر کیا کرے بے دل لگی چلے اس دنہ سے چلنکیاں اور اس میں شامل کرتے ہیں کوکنگ آئل چار چمچ ٹھیک ہے فرائنگ ایک بات کہوں گا جو آپ ریسٹورن والی دال بنانا چاہتے ہیں تو اسے میک شور کیجئے کہ فرائنگ پین میں یا اس طرح کے پورٹ میں بنایئے گا تو زیادہ اچھی بنیں گے ڈرائی نہیں ہوگی یہ خوشک اور مازے کی یہ آپ نان کے ساتھ اور وہ چپادی کے ساتھ کھائیں گے تو پیاز ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے اور اس طرح سے آنین لی دو پسکے کچھ کٹ سلائس اٹ کریں اس کندوں ٹھیک ہے اس طرح اٹ کر رہا ہوں اویل کے اندر اٹ نہیں کی کیا وجہ اس کی آپ ذرا بتائیے بجائے کہ ایک اور پیاز اٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں اس طرح چٹپڑی بنیں دال مائش کا چٹپڑا بننا ضروری ہے اور وہ چیزیں جو حلیم کے ٹاپ پر آتی ہیں دنیا آدھرک نیمبو مرچیں وہ بھی اٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ناب تو اس کا بھی اپنا ہی مزہ آپ اسے بھی سلائس کریں ایک اور پیاز اب اس کو میکس کر لیتے ہیں اور اویل میں سے ٹھیک ہے جی اور موجود ہیں ہلو اسلام علیکم وآلیکم اسلام علیکم وآلیکم اسلام علیکم وآلیکم منظور علیکم وآلیکم وآلیکم شیف کے ٹوئنٹی ون منظور صاحب کیا بات ہے دیکھیں آپ کے ٹوئنٹی ون اور آپ کی لائف میں ٹو بہت چل اللہ آج کل جناب علی ٹو میرے ساتھ ہے ٹو آپ کے ساتھ ہے ٹو میں کہتا ہوں جیسے کوئی کہہ دینا وہ کہتا ہے ٹو ہاں لیکن دیکھیں ہماری شادی نہیں ہم زیرو پہ ہیں آپ کی دو شادی ہمیں ماشاءاللہ تو آپ ٹو پہ ہیں میں کہتا ہوں میں دو دفت ہوں دو دفت ہوں میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی آپ کو یہ جو ہے نا پھر عباد نہ نصیب کرے جناب ہاں لیکن ہم خوش ہمیں خوشی ہو رہی ہے زیرو پہ بہت زیادہ نہیں 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 خوشی تو نہیں ہوگی یہ صرف مجھے بتانے کیلئے کہ منظور بات جاؤ منظور صاحب یہی سچ ہے یہی باری ہے اچھا سب سے پہلے بتائیں میں باتوں میں بھول جاتا ہوں جو میرے ڈ ہے پیسی ا roman صحب کمےélé ایم سی آر والے بھی Bruce کہے رہے ہیں کہ یہ کریں گے بگر شادی کی doen میں کہتا ہوں 생겼 جا جائیں ڈ search لیکن ڈران ٹوز person ڈران اسے آپ ودل کیا کیا یہ نسف یہ تازی کی مجھے بیلنے سے پٹائی پڑی ہے جناب کیا بیلنے کے ساتھ پٹائی ہوئی ہے آپ تو کہہ رہے ہیں وائپ اچھی ہوتی ہے پھر پٹائی کیوں اس لیے کہ میں وہ لے گیا تھا بیٹلی اپنا فیش کے فلے لے گیا اچھا تو بریڈ کرام کے ساتھ میں نے ان کو بنا کے دیئے اچھا میرے سے زلطی یہ ہوگی کہ بریڈ کرام والی جو فیش کی وہ براؤن زیادہ ہوگئی ہے اچھا اچھا تو پھر جو پھر وہ میری ہوئی میں سے بتا نہیں سکتا کیا بھگی تو محصہ ہے محبت کا منزور صاحب صحیح کہتے ہیں آپ اللہ کرے فٹو فٹ آپ کی بھی یادی ہو نہیں دیکھیں آپ کتنی قلبانی جیتے ہیں کیا کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں چھوٹی کے بعد آئے ہیں ماشاءاللہ بہت اکے لگ رہے ہیں اللہ آپ کو نظر بر سے بھی بچائے جناب نہیں آمین آپ کے لئے بھی دعائیں ہماری کے دو دو میڈموں کے ساتھ خوش رہے بس آزارہ گیا ہوا تھا نا آج ہی صبح آئے ہوں واپس اسلام آباد تو وہاں بھی ایک دولن ہے آپ کی اسلامباد میں دولن ہے جی دو ہے ایتر جویریہ ہے وہ تو صد یا نورین ہے تو ماشاءاللہ تو تیسری کا کچھ سوچا نہیں تیسری کسی اور شیئر میں جائیں گے آپ بس ہو سکتا ہے کہ اسی کے ساتھ چلنا پڑے میں اسلامباد میں رہیں گے بلکل اسلام آباد میں رہیں گے آزارہ اور اسلام آباد چھیک ہے چلیں اللہ خوش رکھے آپ کو تینک یوں سوال کوئی نہیں آج کیا آج سوال کوئی نہیں ہے سوال سب سوال تو پوچھ لیں آپ سے یہی سوال تھے گھارے اور کیا اور کیا مددہ اتنا کافی نہیں کہ اب باقی سوال تو بابی جی پوچھیں گے آپ سے سوال تو بابی جی پوچھیں گی میں کہتا ہوں ابھی بیٹھی دیکھ رہے گیا یہ تو میں ابھی آفرس میں ہوں ابھی مجھے گھر جانے دے میری وہ ہوگی جو میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ آپ ان کا جواب دیجے گا شکریہ 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 یہ پیاز ہلکی براون میں ٹیمارٹر اڈ کر رہے ہیں یہ بہت احتیاط سے بہت خطرناک چیز ہو سکتی ہے ٹیمارٹر میں بہت زیادہ مویسٹریزر ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اور میرا چولہ بند کر لیا تھا دیکھیں کیونکہ مجھے ڈر لگا اگر اس میں ٹاڑک بہت تیز ہو اور پانی گیا آگ لپ جاتے ہیں تو یہ خال سے دیکھیں جی فرینک پہنیں تو آج میرا دل نہیں چاہ رہا کہ اس سے زیادہ آگ اس سے نوامل ہی کوک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب چولہ اس کا اس پر کے چولہ ہے سلو ہے یہاں چولہ تیز کیا اور یہ آپ کو ذرا اس کا ٹیکچر دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا دوہاں دری گوشت یہ کچھ دیر مزید دھم پہ رکھیں چلیں چولہ بہت کامد کیجئے گا اور نان کے ساتھ سے انشاءاللہ انجوائے کریں گے تمہارٹر کی اور یہ بھنائی ہم نے جیسے کہ آگاز میں کہا ریسٹورینٹ ہٹیز میں ہم جاتے ہیں مرد حضرات یہ خواتین بھی تو دو چیزیں مانگواتے ہیں گوشت کا حصال ہے اور ڈال ماشت اور دونوں چیزیں آج بنا رہے ہیں تمہارٹر کی اور یہ بھنائی ادرک لیسن اس میں شامل کرتے ہیں کتنا ایک چم مچ ادرک لیسن ایڈ کرنے کے بعد کیجئے اس کی اچھی طرح سے بھنائی مکس کیجئے مکس کیجئے تمہارٹر سوفٹ کرنے ہیں زیادہ گری بھی نہیں رکھنے ہیں بنیوئی دال آخر میں دھنیا ادرک مرچین نیمو حریم والے جو یہ لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی شامل کرنے ہیں چار مسالہ بھی ٹھیک ہے اب اس میں سپائیسز ایڈ کرتے ہیں سپائیسز سے پہلے یہ تیز پتہ لوگ شامل نہیں کرتے لیکن ہم شامل کریں تیز پتہ ٹھیک ہے سانت ہی کھٹاس کے لیے کڑی پتے ایڈ کرتے ہیں اور مزے کی کھٹاس ہے دو تین چار پانچ چھ سات سات آٹھ پتے ایڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ تھی باقی دیگر عجزہ جس میں سالٹ حسب زائقہ ٹھیک ہے اور سفیج زیرا ایک چمچ ایک چمچ لال مچ پاؤڑر آدھا چمچ ایک سے دو چھٹکی کالی مچ کوٹی بھی ٹھیک ہے اور اس کو ذرا مزید کیجئے مکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیز پتہ سب چیزیں ہیں اور میک شور کہ دال جو آپ نے اوبال کر کیے کھٹا بلا نہیں ہے بلکل صافت نرم پر ان سے باہل ہوگی تو پھر اس کے بعد جب جائے گی تو ایک مزہ آئے گا آپ کو بلکل صافت نرم ٹھیک ہے ہم ہم پہلے ہم اس ڈش کو فائنلیز کر لیتے ہیں بہت زیادہ دم کی ضرورت نہیں تو مرک کی جانب چلتے ہیں اور یہ نکالتے ہیں ٹھیک ہے یہ دھوان دھائی گوشت کا کور اٹھاتے ہیں بسم اللہ ون ٹو اینڈ ٹھیک کوئلہ ریموو کیا چولہ ذرا سا تیز کیا اس میں مناسب گریہ بھی ہے آپ دیکھیں گے مرک تو آپ کو مزے کی لگے کی کیونکہ چھوڑ چھوڑے پیسز تھے تو اچھی طرح گل چکے ہیں چٹ پٹا ہے چٹ پٹا ہے بلکل چٹ پٹا ہے اور مرچے، دھنیا، گرم مسالہ سبھی چیزوں کا ذائقہ رچا ہے تو چلیے نکال لیتے ہیں ہماری مرک کو اس کے بعد داہل کی جانب بھی چلتے ہیں تو یہ مرک ہمارا ہو چکا ہے تیار آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے جب مرک اچھا بنا ہوا ہو نان اچھی ہو چٹرنی، سیلڈ تو ضرور یہ تو یہ بسم اللہ اور اسے نکال لیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی پہلے بات کر لیتے ہیں مرسیس حسنین سے اسلام علیکم مرسیس حسنین سے میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں خریتے ہیں جی میں بھی بلکل الحمدل اللہ علیہ وسلم حسنین صاحب کیسے ہیں ماشاءاللہ حسنین صاحب بھی بلکل حسنین صاحب بھی بلکل ماشاءاللہ آپ کو لگتا ہے کہ شادی کو 20 سال 30 سال 35 سال ہو جائے تو محبت کم ہوتی ہے یا پھر رہتی ہے نہیں بڑھتی جاتی ہے کم تو نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے اگر لڑھائی جگڑیں نہ ہو جب ماشاءاللہ کیا بات ہے مرد حضرات جو ہوتے ہیں جن کی نئی نی شادی ہوئی ہیں جاننا چاہ رہے ہیں ان کو کوئی ٹپ دینا چاہیئیں مرد حضرات جو جس طرح اسد صاحب کا بھی میسج آیا تھا کہ ان کی نئی نی شادی ہوئی ہے تو مرد حضرات کے کیسا روحی ہونا چاہیئے اچھا رکھنا چاہیئے نا مطلب کھانے بنا کے کھلائیں اچھا رکھیں گے اچھا رکھیں گے آپ کو بھی اچھا ریسپونس ملے گا کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا رکھیں بلکل اچھا کوئی فرمائش ہے کچھ کہیں گی جی کوئی وہ سوپ وغیرہ بنائیں بیٹھے انشاءاللہ مرد حضرات جی سفتہ بنائیں گے آپ کا اپنا نام کیا ہے میرا نام روشن آرہ ہے کیا روشن آرہ آمیر ماشاءاللہ روشن آرہ کیا بلانے کا صرف ہم بنا رہے ہیں کی نہیں ضرور دیکھیں آپ مہمان ہیں ہماری ابھی مہمانی ہیں فون پہ بھی اور انشاءاللہ آئیں گی اب ضرور آپ کال کریں اور میں نہ آؤں یہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ضرور ضرور رکھتے ہیں بلوشن میٹم انشاءاللہ سب صدائیق آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب آمین 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 خوش رہاں اسے نکال لیتے ہیں مرکو اس کے بعد چل اچھا ہے وقفہ ہے وقفے کے بعد اس کی پریزمٹیشن کرتے ہیں اگر تھنڈا بھی نہ ہو اور گرم گرم روٹی بھی آ چکے تو گرم گرم سالان بھی کھائیں ڈال گیر سے بھی کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد موسیقی 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 دونوں چیزیں ہماری دعا دہی گوش اب دیکھئے اس کا وہ کلر آیا ہے جو منانا چاہتا ہے آئی ڈی الیب اور گریوی بھی ہے دانے دار بھی ہے مزیکہ ہے روٹی بھی تیار ہے تو اسے نکال لیتے ہیں چولہ بند کیا اور اس پلیٹر میں نکال لیتے ہیں جا بات ہے آخر میں اس ڈش میں ہوتا ہے کہ آنین کے جو رنگ ہوتا ہے نا اس طرح رکھے جاتے ہیں جیسے کہ کباب ٹکا یا بار بی کی میں ہوتا ہے بنا ہوتا ہے ویسے رکھنا ہے اور ذرا گرین کوڈین میں بس گانش کے لیے کاٹنا نہیں ہے ایسے جز آپ نے کچھ پتے ٹاپ پر ایڈ کیا ٹھیک ہے یہ ہو چکا ہے تیار اب ڈال ماش ڈال اولو سیڈ ڈش ہے لیکن آج کے مینیوں میں میرے خاص سے ایم ڈش یہ ہے ڈال ماش ڈال اول پیاز براؤن کی ادھر گلیسن ٹیماتر پڑی پتہ سپائیسز تیز پتہ بھی اڈ کیا سلکھنا جاری ہے اب اس کے اندر جو ڈال کو ہم نے عبال کر رکھی تھی وہ اسی میں ہم ملا لیتے ہیں جب اور میسیس راہیل نے پوچھا کہ کیا مونگ ڈال استعمال کر سکتے ہیں اس کی جگہ تو جواب ہے یقینیان یس ڈال مونگ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈال ماش کی جگہ بھی ٹھیک ہے اب اس سے جڑا ویسے تو اس کا ذائقہ اچھا آ چکا ہے دیکھیں آپ لیکن ہمیں کرنا ہے چٹ پٹا مکھن بھی اڈ کرنا ہے دھنیا بھی اڈ کرنا ہے آدھرک بھی اڈ کرنا ہے نیمو بھی چاڑ مسالہ بھی مرسے بھی کب یہ ذرا ہے میں ٹیماتر کو ذرا بلکل ڈیزولف ہونے دیجئے تاکہ ٹیماتر اور کڑھی پتری کی جو کھٹاس آئے گی ڈال کے اندر وہ بہت خاص ہوگی بے کور اسے ڈال ماش کو میش کر لیجئے ایک طرح سے یہ ٹیماتر کو اس کے اندر جائیں بہت اچھا لگتا ہے جب ڈال ماش ہو چپاتھی ہو اور کانش ہو سردیوں میں کھانے زیادہ اچھے لگتے ہیں موسیقی 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 یہ اب آخر میں کیجئے کب تو آپ کا اچھا لگے کب مزا آئے کب یہ سب ڈال نکال لیجی اس میں شیکہ جی اب ایسا نہیں کہ ڈال ختم ہو چکے تو ریسپی کمپلیٹ ہے اب یہ اہم ہارالہ ہے ریسپی میں جواب کرنے جارہے ہیں جواب تک کوکیا وہ اہم نہیں تھا یہ زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ تو نورمال ہی کرتے ہیں آپ نے اس میں آپ نے ایک چمچ اوئل دو چمچ مکھن شامل کرنا ہے باٹر یہ ثابت لال مرچ ایک دو دو سے تین کری لیوزیٹ کرتے ہیں اسی کے اندر یہ آنین کی رنگ کر رہے ہوئے ہیں سفیج زیرہ ایک چمچ مکھن میں اوئل میں نہ کیجئے کب ٹھیک ہے کچھ گرین چلیز بھی یہاں بھی اڈ کر رہا ہوں ذرا گرم ہونے دیجئے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے ذرا سا یہ لیمن جیس بھی اڈ کیا ٹھیک ہے اب یہ مکھن اس کے اوپر آپ نے نیٹ کرنا ہی ہے ٹھیک ہے یہ مورک بھی اڈ سکائے اڈ سے شکا ہے یہ بھی ایک لایمن رکھ لیا جیے چاہیں تو مرچ اڈ کیا جیے لیکن اچھا لگ رہا ہے اور اس کے بعد اجازت لیتے ہیں کیونکہ ہمارے کھانے کا ڈ چاہ ملکے کر میں لیکن چاڑ مسالہ اخر میں اس طرح ہلکا سا چاڑ مسائلہ بھی آن ڈی ٹاپ سپنگل کرنا ہے تو باقی چیزیں اٹھا لیتے ہیں تو صفائی جو بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد آپ سے لہنگ اجازت اور بنیادی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے صفائی کی ضروری ہے اچھے کھانے ضرور سردیوں میں یہ چٹ پٹی دال ضرور بنائیے گا آپ سے لیتے ہیں اجازت خوش رہیں شادو آباد رہیں خوش رہنا ضروری ہے اور خوش رہنے کے لیے اچھا کھانا ضروری ہے فیس بک پر شیف ٹونڈی ون مجھے تلاش کر سکتے ہیں اقبال شاہ کے نام سے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی